ہیلو فرنس اسلام علیکم میرا میں تیب اور آج آپ کو اس ویڈیو میں میں جو ایک نئے چیز بتانے جا رہا ہوں وہ میرا خود کا ایکسپیرینس اور اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب پر نہیں ملنے والا اور کیونکہ کافی ایسے مسائل آرہے تھے ایڈسن کے حوالے سے کیونکہ میرا جو ایڈسن سے حوالے سے جو ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ اور اس ٹائپ کا ایکسپیرینس ہے کہ میں خود اس پر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور کافی میں ایڈس ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور کچھ لوگ جب بھی کرواتے ہیں مجھ سے اور اس میں کافی ایسے مسائل جو ہے آتے ہیں جو میرے پرسنلی جو ہے آپ سے میں شیئر کروں تو اس طرح کی ویڈیو جو ہے اس طرح کے جو مسائل جو ہے آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو پہلے کسی بھی ویڈیو سے دیکھیں جو ہے آپ کا مسئلہ ہے شاہد ہی کہا ہے 50% جو ہے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سالف ہوا ہوگا لیکن اس ویڈیو کے دیکھ کے جو آپ پورا 100% جو ہے آج کا ج جو ہے جو ٹائٹل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا جو ایک ویڈسن آپ اپروو کراتا ہوئے جو مسائل جو زیادہ تر جو آتا ہے وہ یہ ہی آتا ہے کہ پلیسی وائلیشن کا جو رہا ہاتا ہے اور جو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایڈسن کو اپروو کراتا ہوئے جب آپ کو مسائل جو آتے ہیں ان میں ایک کامنجو ہے وہ جو ہے پلیسی وائلیشن کا ہے اس پہ کافی لوگ کمینٹس کر رہا ہوتے ہیں اور کافی میں نے فیس بوک بھی دیکھے جو ایڈسن کے حوالے سے گروپس ہیں یوٹیوب کے حوالے سے بھی گروپس ہیں فیس بک پہ آپ بھی خود جو ہے نونگلن گروپس ہیں جو کافی لوگ آپ پر سکرینشارٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پلیل اسی وائلیشن کا ایشو ہمیں بار بار آرہا ہے تو اس کا کیا سولیشن ہے تو میں نے سوچا آز آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں اور یہ ویڈیو کے لئے میں جہاں باپر بھی شیئر کروں گا جہاں وہ کومیٹس جو ہے یا پوسٹ وغیرہ آرہی ہوتی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارا یہ ایشو ہے اور اسے کیسے ہم اس کو ساوٹ کریں ہمیں بار بار آرہا ہے تو جو یہ ایشو ہے وہ تین سے چار خامیوں سے مل گئی یہ ایشو بنتا ہے پہلا جو ایشو جو ہے پہلی جو خامی ہے جس پہ یہ آپ کو یہ ریجیک کی صورت میں جو نظر آتا ہے یہ پلیسی وائلیشن کا جو ہے نوٹفکیشن نظر آتا ہے ایڈسن میں جو پہلا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے جو ہوتا تھا کہ پندرہ پوسٹ لکھتے تھے یا بیس پوسٹ لکھتے تھے اپنے بلوگ یا ورڈ پریس پہ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ تو ہمیں اپروو ہو جاتا تھا ہماری ویب سائٹ اپروو ہو جاتی تھی یہ ایشو ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتا تھا لیکن اب دن با دن ایڈسن کا ایگوریثم اور اس کے اندر مکمل چینجز ایسی ہو چکی ہیں اور ڈیلی جو اپ ڈیٹ آئیسی آ رہی ہیں کہ ایڈسن کی اب اگر آپ وہاں پہ تیس پوسٹیں بھی لکھتے ہیں یا بلکہ پینتیس بھی وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں بہت کم چانس جو ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی اپروو ہو سکے تو پہلا جو کامل جو ایشو پہ آپ کو ایک خامی جو پہلی آگے بتا دوں کہ آپ کے جو ہے بلوگ یا ورڈ پیس پہ جو ہے فرسٹ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی پینتیس یا پینتیس سے زیادہ پوسٹیں ہونی چاہیے بلوگ یا ورڈ پیس کے اوپر یہ پہلی خامی ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو آگتا ہے اگر آپ کی پینتیس پوسٹیں ہیں کافی لوگ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میری تو پینتیس پوسٹیں لکھی ہوئی ہیں بلکہ زیادہ لکھی ہوئی ہیں تو ان کو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جو خامی ہے اگر پینتیس پوسٹیں ہیں تو دوسری خامی کے طرف آجیں دوسری خامی یہ ہوگی کہ انہوں نے پیجیس نہیں بنائے ہوگے کہ پیجیس کون سے پلیسی والیشن آباؤوٹ اس ڈسکلیمر ٹرنز انڈ کڈیشن اور کانٹیکٹ اس یا پیجیس بنائے ہوگے ان کے ادر ڈیٹا نہیں لکھا ہوگا چلے مان لیتے کہ آپ نے پیجیس بھی بنائے ہیں اور وہ ڈیٹا کے ان کے ادر لکھا ہویا پھر بھی آپ کو یہ ایشو آگیا ٹھیک ہے پہلا جو آپ کا جو خامی تھی دوسرا جو خامی آ رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم نے تو بھی ہمارے پیجیس بھی بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو اباؤوٹ اس ہے یہ ٹرنز انڈ کڈیشن اور اس کے اندر ڈیٹا بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب تیسری جو اس کے اندر خامی کے بات کی جائے تو یہ ہے کہ آپ نے جو پیجیز ہا وہ لکھ وہاں پہ بنائے تو ہیں اور آپ کے وہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے لیکن جب آپ وہاں پہ جا کے ویو میں جا کے کیا وہاں پہ یہ سارے پیجیز وہاں پہ نظر آ رہے ہیں مطلب جو وہاں پہ آپ کے مینیو باہر ہے وہاں پہ یا کہیں بھی بھی آپ شو کیوں ہیں پہلی بات ہے یہ آپ کے پیجیز جو ہیں مینیو میں آنے چاہیے جو آپ کی مینیو کی پٹی آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ آپ کے پیجیز جو ہیں وہاں پہ شو ہونے چاہیے جب آپ کی اپروو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو چاہے وہاں پہ رکھیں یا نہ رکھے نیچے لے آئے ہیں یا نیچے جو ہے فوٹر میں لے آئے ہیں یا پھر سائٹ پہ جو ویڈیو رکھتے ہیں وہاں پہ لے آئے ہیں لیکن شروع میں جو ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ وہاں پٹی میں تو یسے کرتا ہوں گا پٹی جو آپ مینیو کی جو پٹی ہوتی ہے مینیو بار میں وہاں پہ یہ پانچ کی پانچ پیجیز جو رکھ دیتا ہوں اور بعد میں جو ہوتے ہیں کہ جب اپروو ہو جائے تھا بعد میں پھر میں ان کو چینجز کرتا رہتا ہوں پھر وہاں پہ میں لیبلز بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرجے سے ایڈ کی اور ان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہاں پہ نظر آتے ہیں اور ایڈسن جب وہ دیکھتا ہے ان کے بورٹس وغیرہ تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جی واقعی ان کی پیجز وہاں پہ نظر آ رہے ہیں کبھی وہاں کچھ ایسے تھیمز ہوتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ جو ہے عام طور پر آ جاتا ہے اب نیکسٹ جو ہے خامی کی بات کی جائے جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس کہہ رہے ہوں گے یہ جو ہمارے پاس کمپلیٹ ہے یہ سب چیزیں ہمارے پاس ویب سینڈ میں آویلیبل ہیں یہ بھی نہیں ہے اب تیسری جو ہے بات کی جائے خامی کی بات وہ نیجو یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہاں پہ ویجٹس وغیرہ وہاں پہ کافی کوئی ڈیٹا ایسا تو نہیں ہے بیچ میں جو کافی پیسٹ ہو مطلب اگر آپ کسی ویب سینڈ سے ڈیٹا آپ نے سنا ہوگا جی بڑے کہہ رہے ہیں جی کافی پیسٹ ڈیٹا اسے بلوگ یا ورڈپنس اپروو ہو جاتی ہے تو وہ تو نہیں ہے بالکل کیونکہ یہ تو عام سی بات ہر کوئی کافی پیسٹ کر رہا ہوگا وہاں سے کوئی کسی کا ایڈ کر کوئی بیچ میں کافی ہو کے نہ آگیا ہو تو اس کے لیے بھی یہ سلویشن ہے اگر آپ کسی کا ڈیٹا کا پیسٹ کر بھی رہا ہے تو اس کو ایک بار آپ گوگل ٹرانسلیٹ کے ڈالیں وہاں پہ اور جب دوسری سیٹ پہ وہ آ جاتا ہے ڈیٹا مطلب دونوں سیٹ پہ آپ انگلیش انگلیش کر لیں اگر آپ ہندی کرنا چاہ رہے ہیں دونوں سیٹ پہ انگلیش کر لیں یا اردو کرنا چاہ رہے ہیں دونوں سیٹ پہ اردو کر لیں تو ایک سیٹ پہ آپ نے جو ہے وہ کافی کے ہوا ڈیٹا کسی کا دوسری سیٹ سے وہ ڈیٹا جب آپ کا ہو جائے گا ٹرانسلیٹ ہو کے آتا ہے وہ انگلیس میں اگر آپ اچھلیک ہے تو دوسری سیٹ بھی انگلیس بھی آئے گا تو وہ ڈیٹا وہ والا ڈیٹا آپ نے اٹھا کے وہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے بلوگ کے اوپن تو یا ورڈپیس یا بلوگ جو بھی آپ کی ویب سیٹ ہے تو اس سے یہ ایشو نہیں آئے گا تو اس طرح کا بھی ڈیٹا آپ کا کاپی پیسٹ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے جو ڈیکٹ آوانس اٹھا ہے یہاں پہ آگے ویب سیٹ پہ پھینگے اس طرح نہ ہو ایک دفعہ اس کو گوگل ٹرانسلیٹڈ میں جو ہے آپ اس کو فیلٹر کر لیں یا سوینگ جو ہے آج کا سوفٹر ہے ان کے ذریعے سے آپ کر کے پھینگیں ٹھیک اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد بھی آپ کہہ رہے جی میں بلکو میرا یونیک ہونٹینٹ ہے میں نے سارے پیجز بنائے ہونے ہیں میرا ڈیٹا بھی ہے پیجز میں ہے اور میری پوسٹیں بھی چالی سے زیادہ ہیں اور اس کے بعد بھی جو بات آتی ہے وہاں یہ آتی ہے کہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ کیا ٹوٹل شوشل سے تو نہیں آرہے ویوز اگر شوشل مطلب فیز بوک یا ادھر سے آرہے ہیں تو پھر تو اس کا بھی آج کل ایشو آرہا ہے کہ اس کی وصل بھی آرہا ہے اگر شوشل ویوز آرہے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہیں میں نیکس ویڈیو آپ کو لوگوں سے اپلوڈ کروں کہ فیز بوک پہ آپ کیسے جو ہے اپنی ویبسٹر کا لنک سینڈ کر کے اور ارگانی کی ویوز لے سکتے ہیں کیونکہ آپ تو اپ ڈیٹ لنک پہاں پھینک رہے ہیں لیکن آپ کو تو وہاں سے شوشل ویوز آرہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہ پھینکوں اپنا لنک فیز بوک گروپس میں شیئر کروں مجھے اس کی بدلے میں گوگل کے ویوز ملیں ایسا سمجھے کہ گوگل انیلیٹیکل یا بلوگر کا جو ہے انیلیٹیکل وہ یہ سمجھے کہ وہ یہ کاؤنٹ کریں کہ یہ گوگل کے ویوز ہیں تو وہ میں ویڈیو نیکس آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس کے بعد تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور وہ جو ہے یہ فیز بوک پہ کہیں بھی آپ کو وہ طریقہ نظر نہیں آنے والا یہ بس خود بائے ہم خود ہی بیٹھے تھے تو ہم نے یہ ایک ایسی خود ہی مائنڈ اور ایسا دماغ نے کام کیا اور ہم یہ ایک طریقہ ڈھونڈا ہے جو میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور نیکسٹ تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا آپ کو کبھی فیتہ ہوگا فیلال یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر فیس بوک کی ویوز آ رہے ہیں تو وہ بھی اس سے بھی نہیں تھوڑے بہت آپ ورڈپیس کیے جو ہیں ویوز لیں تھوڑے سے آپ خود کسی سے کہہیں جیار میری ویبسٹ اوپر لکے دیکھو جب تک اپروف نہیں ہوتی گوگل کے ویوز ہیں گوگل میں جا کے ہی لکھو اپروف یعنی کہ دیکھیں کہ ویوز آئیں تھوڑے بہتے ہیں اگر آپ کو ڈیلی اس کی رقائرمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ڈیلی 50 پلس گوگل کے ویوز آتے ہیں اورگینک یا ڈریکٹ یا اورگینک 50 پلس ویوز آ جاتے ہیں تو آپ کی اپروف ہونے کے چانس ہی ہنڈر پرسنٹ ہو جتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو لاس پر جو بتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہو رہی ہیں سب کچھ کہا ہے جی میرا اوکی ہے میرے اتنے ویوز بھی آ رہے ہیں 50 پلس بھی اورگینک ویوز آ رہے ہیں اور باقی جو ہیں میری چیزیں ساری کمپلیٹ ہیں جو میں نے بتائی ہے تو لاس پر یہی بتا ہے کہ آگر کیونکہ ہم جو تھیم یوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں فری تھیم تو سب سے لاس پر یہی بات بنتی ہے کہ آپ پھر تھیم جینج کریں کیونکہ یہ لاس پر بات آ کی یہ ہی اٹھتی ہے کیونکہ میرے ساتھ کافی ایسے ہوا ہے کہ میں ابھی ایک سر فری جو تھیم ہوتے ہیں وہ ہی یوز کرتا ہوں ورڈ بلوگر ہو گیا یا ورڈ پیس ہو گیا تو ان میں بھی کبھی کبھی بار جو ہے ایڈ سنگ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ جی کاپی بیسٹ ہے تو آنے تو تھیم چیز کر لیتا ہے ایک بار ابرو ہو جائے بعد میں دوبارہ آپ اسی تھیم پر آجیں ابھی جو ہے آپ ایک تھیم جو ہے یوز کر لیں دیکھیں ایک تھیم جو ہے زیادہ جو یوز کر رہے ہیں لوگ اس تھیم سے اپروف کروا لیں ایک بار آپ تھیم سے اپروف کرانے کے بعد دوبارہ آپ اس کو کیا کریں دوبارہ اس کو پھینکیں کاپی پیسٹ دوبارہ اس کو چینج کر لیں جب وہ روڈ ہو جائے تو یہ ساری شرط جو ہے اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اپروف کرانے کی کیونکہ تھیم کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے میں خود بھی جو ہے اس میں کافی مجھے بھی مسئلہ مسئلہ پیسٹ دوبارہ آپ نے تھیم کو بھی دیکھنا ہے ایک بار لازمی یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں جب کمپلیٹ ہے تو اس کے بعد آپ اس پر بس یہ ہے کہ سال کے ساتھ ایک ایک پوست لکھتے رہیں اور تھوڑے بہت ڈیوز لیتے رہے ہیں اور آپ کی جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اپسیڈ اپروف ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو اشیو کے ساتھ اور ایک نیا جو آج کل آ رہا ہے کہ سائٹو اور ایڈ ہیئرز یا اس طرح کے اشیو جو آج کل آ رہا ہے اس کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ میں بساہ ملتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ